کہ اگر میں جنگِ بدر کے زمانے میں رسالت معاب کے ساتھ ہوتا تو میں اتبا اور اتیبا کے خلاف تلوار اٹھا کر جنگ کرتا اگر میں اوہد کے زمانے میں رسالت معاب کے زمانے میں ہوتا تو میں رسالت معاب کی غلامی میں تلوار اٹھاتا اور ابو سفیان سے جنگ کرتا اسی طرح میں خیبر اور خندق وغیرہ میں زمانے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا تو میں مرحب اور انتر اور عمر ابن عبدالوت کے مقابلے پہ جا کر رسالت معاب کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں سے نڑائی کرتا اور بالکل اسی مزاج کے ساتھ کوئی پسند کرے یا نہ کرے اگر میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب کے زمانے میں ہوتا تو میں جنگ جمل میں مولا کے سواریوں کو پانی پلانے والا ایک مشک اٹھانے والا غلام ہوتا مولا کی اجازت اروار اٹھاتا اور جنگ جمل میں مولا کے مقابلے پر آنے والوں سے جنگ کرتا چاہے اس کے لئے کسی کو بھی مجھے مارنا پڑتا میں علی کی محبت میں علی کے تشمن سے لڑائی کر لیتا اور اسی طرح اگر میں جنگ سفین کے زمانے میں ہوتا تو میں مولا کائنات کی سواریوں کو پانی پلانے کے بعد مولا کائنات کی نالین صاف کرنے کے بعد مولا کے ازن سے تلوار اٹھاتا اور معاویہ ابن ہندہ اور اس کے تمام ساتھیوں سے میں جنگ کرتا اور یہی فارمولا جنگ نہروان میں رہتا کہ میں مولا کائنات کی نالین کو بوسا دے کر ان کی چوکھٹ پر تعظیم کا سجدہ کر کے تلوار اٹھا کر ان کے ازن سے میں جاتا اور اشعص بن قیسہ تمام خارجیوں سے جنگ کرتا میرا عقیدہ یہ ہے کوئی سے اتفاق کرے یا نہ کرے